پاکستان میں غریب، اسحائے، بے بس، مجبور کی آواز آسمانوں تک تو جاتی ہے لیکن پاکستان میں ستہ کی گدی پر بیٹھے حکمرانوں کے کانوں تک نہیں جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے پاکستان میں پھر وہی خونی منظر سائکڑوں لاشی ہے ہزاروں زخم ہیں، چیغ بکار ہیں، بے وسیع اور مجبوری کی روداد ہیں ظالموں کی ظالمانہ حرکت ہے، مظلوموں کی سسکتی آواز ہیں اکیس نومبر دوہزار چوبیس کو شیعوں کا ایک قافلہ پارا چناز سے پیشاور کی طرف موچ کر رہا تھا تب ہی دہشتگردوں کی ٹولی گھات لگائے، پیرہمی سے قافلے پر اندھا دھند گولیاں برسائیں جس میں پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی درجن بھر سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں اس کے بعد سے غصے سے لال شیعہ سمدائے کے لوگوں نے پاکستان کے اتر پرشمی خیبر پختونخواہ سوبے کے کرم زلے میں جم کر آگزنی توڑ پھوڑ کی جس سے سی تیس لوگوں کی موت اور ایک سو تین لوگ زخمی ہو چکے ہیں اور مرنے والوں کی سنکھیاں میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے پورے علاقے میں دہشت کا ماحول ہے ہنسہ کی یہ تازہ گھڑنا شیعہ قافلے پر کیے گے حملے کا جواب بتایا جا رہا ہے پاکستان میں شیعہ اور سنیوں کے بیچ ویوات کوئی نیا نہیں ہے بس جگہ تاریخ اور وقت بدلتا ہے خونی ہولی کا کھیل ایک جیسے ہی ہوتے ہیں کررمزلے کے غدکاری نے بتایا کہ یہ حملہ شیعہ سمو زینہ بیون نے کیا ہے جس نے 21 نومبر کو شیعہوں کے قتل عام کا بدلہ لینے کی شپت لی تھی اس کے بعد سے اس کے لوگوں نے گاؤں پر حملہ کیا اور سب کو جلا کر راہ کر دیا بڑی تعداد میں بندوق دھاریوں نے بھاری ہتھیار کے ساتھ آس پاس کے گاؤں کو نشانہ بنایا گاؤں کو ملبے میں بدل دیا گھروں بازاروں اور سرکاری امارتوں میں آگ لگا دی گئی نرزنگھار کے ایک چشمدین نے بتایا کہ اس نے کم سے کم چھے حملہوروں کے بھی جلی ہوئی لاشیں دیکھی ہے ریپورٹ کے مطابق حملہوروں نے مہیلاؤں کا اپرہن بھی کیا اور زلے میں شیعہ اور سنی دونوں سمپردائوں کے آدیواسی بزرگوں نے حملے تیز کرنے کے سندیش بھی بھیجے ہیں کررمزلے میں حالات لگتار بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں پچھلے آرتالیس گھنٹے میں سنی اور شیعہ سمپردائک جھڑپوں میں قریب سو لوگ مارے گئے ہیں اور دو سو سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے ہیں کررمزلے میں سمپردائک ہنسا کا اتحاس رہا ہے جولائی میں کررمزلے میں زمین ویباز شروع ہونے کے بعد سے دونوں پکشوں کے درجنوں لوگ مارے گئے تھے ستمبر میں الگ الگ گھٹناوں میں دونوں فرقوں کی کم سے کم ساٹھ لوگ مارے گئے تھے فلحال شیعہ سنگٹر نے شہباز سرکار کے سامنے کچھ مانگے رکھی ہیں پاراچنار میں شیعہوں پر ہنسا بند ہو بھوجن دواؤں اور ایدھن مہیا کرائی جائے افغان سیما کھولی جائے پاراچنار ہوای اڈے کو چالو کیا جائے پاراچنار سے پیشاور تک مفت ہوای سیوہ شروع کی جائے بہرحال پاکستان اس وقت ہنسا کے دور سے گزر رہا ہے اور کبھی بھی گرے یدھ چھڑ سکتا ہے بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز